بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں پانچ جنوری کو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور خبر یہ دی تھی کہ سات جنوری کو ایک آڈیو لیگ ہو سکتی ہے سات جنوری کو یا اس کے فوراں بعد ایک آڈیو لیگ ہو سکتی ہے اور یہ آڈیو جو ہے یہ اہم کیس میں ایک ڈیمنشن فراہم کرے گی جب میں نے سات جنوری کا کہا تھا تو آپ کو ظاہر ہے اسے ہنٹ مل گیا تھا کہ سات جنوری کو فردہ جرمائد ہونا ہے رانا شمیم اور جنگ گروپ کے دیگر لوگوں پر اور ظاہر ہے اگر سات جنوری کو میں مینشن کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اسی سے متعلق یہ آڈیو تھی جو لیگ ہونا تھی یہ میں نے آپ کو ہنٹ اس میں دے دیا تھا میں نے کیا کہا تھا پہلے یہ سن لیجئے پھر اس پہ ہم مزید آگے بات کرتے ہیں پہلے سنیے کہ میں نے سات پانچ جنوری کو اپنے ویلوگ میں کیا کہتا لیکن سات جنوری کے بعد ایک آڈیو مریم نواز سے متعلق یا مریم نواز کی مطلب میں آپ کو کلیر لین نہیں بتا رہا وہ پھر آپ بالکل ہی پہنچ جائیں گے اچھا اب یہ جو آڈیو ہے یہ اب تک کی جو پانچ چھے آڈیوز جاری ہوئی ہیں یعنی لیک ہوئی ہیں ان سب پر بھاری ہوگی اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ایشیو ہے اس کو ایک ڈیمنشن اس سے ملے گی تو یہ جو چیز ہے یہ مریم نواز صاحبہ کو پریشان کیے ہوئے ہیں یہ شاید ان کے پاس بھی ان کے سورسے سے خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے یہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں لگی ہیں اچھا اب یہ آپ نے سن لیا پھر سات جنوری آیا دو دن کے بعد اور سات جنوری کو یہ آڈیو لیکٹ نہیں ہوئی کیوں کیونکہ سات جنوری کو فردہ جن بھی آئید نہیں ہوئی میں نے آپ سے اسی دن کہا اگلے بھی لوگ میں میں نے کہا کہ آج وہ آڈیو لیکٹ ہونا تھی لیکن آج فردہ جنوری بھی آئید ہونا تھی اور میرے شکیل اور ایمان صاحب کی ادم دستیابی کی ادم موجود کی کے باعث وہ فردہ جنوری آئید نہیں ہو سکی اور فردہ جنوری چونکہ آئید نہیں ہوئی تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ دن کے لیے ٹل گیا ہے آڈیو لیکٹ کا اور ظاہر ہے جب تاریخ بیس تاریخ کی پڑی تھی تو میں نے آپ کو اس دن بھی اشارت دے دیا تھا کہ اب بیس تاریخ تک کے لیے معاملہ ٹلا ہوا لگتا ہے یہ آڈیو لیکٹ کا اب پھر سات جنوری کے بھی لوگ میں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک خبر میں نے آپ کو دو دن پہلے دی تھی کہ سات جنوری کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ آڈیو لیکٹ ہو سکتی ہے آج سات جنوری تھی فردہ جنمائد ہونا تھی اب فردہ جنمائد نہیں ہوئی تو اب یہ آڈیو جو لیگ ہونی تھی یہ ٹل جاتی ہے کچھ دن کے لیے یا آ جاتی ہے یہ بھی بہرحال اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال ایک بڑی امپورٹنٹ آڈیو جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ کہیں سے لیگ ہو سکتی ہے بہرحال اتنے کافی ہے میں نے ہنٹ دے دیا ہے باقی میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اچھا یہ دونوں کلپس آپ نے سنے اب اس دونوں میں جو ہنٹ آپ کو ملا ہے وہ یہ تھا کہ یہ معاملہ اور میں نے واضح طور پر سات جنوری فردہ جرم پھر بیس جنوری فردہ جرم آڈیو لیگ تو جب ان چاروں چیزوں کو میں ملاک کے کہہ رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا یا آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور وہ کس سے متعلق تھے اور میں نے آپ کو واضح طور پر کہہ بھی دیا تھا کہ یہ کیس میں اس کو ڈیمنشن ملے گی تو آج بیس جنوری ہے آج فردہ جرم آئید ہوئی ہے اور آج فردہ جرم آئید ہونے کے دن یہ آڈیو لیگ ہو گئی ہے یہ عفان حاشمی صاحب ہیں جنہوں نے یہ آڈیو لیگ کی ہے اور انہوں نے اپنے وی لاغ میں یہ پوری آڈیو دی ہے ذرا یہ آڈیو بھی سن لیں کہ اس میں جو اس کیس سے متعلق جو رانا شمیم صاحب کا معاملہ ہے رانا شمیم صاحب جس طرح سے یہ اپنا جو بیان حلفی ہے اور جس مقام پر وہ بیان حلفی نوٹرائز کرا رہے ہیں وہاں پر کیا ماحول ہے اس بارے میں جارج گتری کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے موسیقی اچھا اب اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے بیان حلفی کو تفصیل سے تو نہیں پڑا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ کچھ بڑا ہے اور یہ جو بڑا ہے یا اہم ہے یہ نواز شریف کی مدد کرے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جیج صاحب اس وقت نواز شریف کے دفتر میں ہی موجود تھے پھر وہ اسی آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم نواز شریف کے دوستوں میں سے تھے جن سے جیج بنانے کے وعدے کیا گئے تھے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے دفتر میں تھے اور جب وہ وہاں تھے تو کافی دوستانہ ماحول تھا اب عرفان حاشمی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی خبر جو ہے وہ بریک کر چکے ہیں وہ خبر دے چکے ہیں کہ یہ جو سگنیچر ہیں یہ سارا معاملہ یہ حضین نواز کے دفتر میں نواز شریف کے دفتر میں ہوا ہے لیکن آج انہوں نے اس کی آڈیو جاری کر دی ہے تو اس سے انہوں نے اس کا ثبوت مہیا کر دی ہیں اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا ایک فورنزک بھی کرایا ہے انہوں نے کرایا ہے یا کسی اور نے کرایا ہے مجھے نہیں پتا لیکن بارے لیکن فورنزک ہوا ہے اور فورنزک میں یہ آڈیو درست مانی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو انہی صاحب کی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے تو یہ جو معاملہ ہے وہ آپ نے اس آڈیو کے ساتھ یعنی وہ جو میری خبر تھی کہ ساتھ جنری کو ایک آڈیو آ سکتی ہے اور پھر ساتھ جنری کو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ بیس تک تل گیا ہے تو یہ آج بیس تاریخ ہے اور اب یہ آڈیو لیک ہو گئی ہے جس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ یہ پورا ڈراما رچایا گیا نواز شریف صاحب حسین نواز مریم نواز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں یہ سارے اس میں انوالو تھے اور مل کر پلان بنا گیا اس آڈیو کو اگر درست مان لیا جائے یا یہ آڈیو اگر درست ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نانا شمیم جھوٹ بول رہے ہیں اور نانا شمیم غلط کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اس کو دراز میں رکھنے کے لیے اور اپنی بیوی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے نوازے کو دیا تھا اور یہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس کو دراز میں بند کرنے کے لیے دیا تھا یہ پبلک کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا کہنا شمیم کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ اوڈیو درست ہے کہ یہ حسین نواز کے دفتر میں سائن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے سائن کیا گیا رانہ شمیم صاحب کا بیان حلوی نہ صرف ساکر نصار کے اوپر ایک الزام تھا بلکہ پورے جیوڈیشل سسٹم کے اوپر ایک الزام تھا بلکہ اس عدالت کو جو بار بار آتر مندلنا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عدالت کمپرومائز ہے اور ججز جو ہیں وہ ملزمان کی مرضی سے لگایا جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رانہ شمیم صاحب اس پورے منصوبے کا حصہ تھے اگر یہ اوڈیو درست ہے جو کہ ریپورٹر ریفان حاشمی کے نزدیک ان کے دعوے کے مطابق درست ہے اور درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کا فوننزک بھی انہوں نے کروایا ہے اب میں نے ایک اور خبر دی تھی ساتھ جنوری کو ہی میں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ گروپ کے اوپر فردہ جرم آئید نہیں ہوگی اور میں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ ان کے طرف سے معافی آ جائے گی اور معافی کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا رانہ شمیم پر فردہ جرم آئید ہو جائے گی لیکن میر شکل الرحمن انصار عباسی اور رام غوری پر فردہ جرم نہیں لگے گی یہ خبر میری پارشلی دروست ثابت ہوئی ہے معافی تو انہوں نے نہیں مانگی لیکن فردہ جرم بھی نہیں لگی میں نے کہا کیا تھا یہ بھی آپ سن لیجے ہو سکتا ہے کہ میری شکل الرحمن صاحب اور ان کا ادارہ اور ان کے ادارے کے لوگ عدالت سے معافی مانگ لیں اور معافی مانگ لیں اور ان کی معافی قبول کر لی جائے تو یوں جو ہے یہ ان پر فردہ جرم آئید نہیں ہوگی اور ان کو اس سے الگ کر دیا جائے گا اور رانہ شمیم صاحب پر فردہ جرم آئید ہو کر ان کا معاملہ آگے چلے گا اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آج اب جب آپ نے دیکھا کہ فردہ جرم آئید ہوئی ہے تو میری شکل الرحمن صاحب انصار عباسی اور آمر غوری صاحب پر فردہ جرم آئید نہیں ہوئی رانہ شمیم پر فردہ جرم آئید ہو گئی ہے اور ان کے فردہ جرم مؤخر کر دی گئی ہے میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ میری خبر نہیں ہے یہ میرا تجزیہ ہے حالات کو دیکھ کر صورتحال کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ان پر فردہ جرم آئید نہیں ہوگی آئید نہیں کی جائے گی یہ معافی مانگ لیں گے یا کوئی اور درمیانی راستہ ویسا مجھے یہی رکھتا ہے کہ ان کے طرف سے ایک ہلکی پھلکی سے معافی مانگ لی جائے گی اور اس پر عدالت درگزر کرے گی آج بھی عدالت نے فردہ جرم آئید نہیں کی ورنہ آج رانہ شمیم پر آئید ہوئی ہے تو ان کے اوپر بھی آئید ہو سکتی تھی تو ان کے اوپر فردہ جرم آئید نہیں ہوئی اب فردہ جرم آئید نہ ہون کر مواخر کر دیا گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ رانہ شمیم کے علاوہ ان باقے سب لوگوں پر فردہ جرم آئید ہوگی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فردہ جرم آئید نہیں ہوگی اب فردہ جرم بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اس پر جو ایکسپرٹ ہوپنگین ہے کہ فردہ جرم آئید ہونا چاہیے ادافت کی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں اس میں کچھ کمزوری رہ گئی اس میں کوئی غلطی رہ گئی لیکن اس کو بیڈ انٹینشن سے تعبیر نہ کیا جائے اور فردہ جرم آئید نہ کی جائے اب دیکھئے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے دیکھئے میں پھر جاتے جاتے کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری شیقیل الرحمان اور ان کے باقی ملازمین یا ساتھیوں پر فردہ جرم آئید نہیں ہوگی بہرحال عدالت کے اختیار ہے عدالت چاہے تو کر بھی سکتی ہے اور چاہے تو معافی بھی دے سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ